اللہ اکبر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمیر میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاهُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً قرآن میں سے جو حصہ بھی ہم نازل کرتے ہیں اس میں ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے یعنی ایمان والوں کے لیے باعث شفا ہے اور باعث رحمت ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً مگر جو ظالم ہیں انہیں قرآن سے گھاٹا ہی گھاٹا ہے امام فخر الدین رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً اس آیت مبارکہ کے اس ٹکرے کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اللہ اس کے رسول کے منکر ہیں اور بدعقیدہ ہیں جن کا قرآن کے اوپر اعتقاد نہیں ہے وہ سب کے سب ظالمین میں شامل ہیں انہیں قرآن سے نفع نہیں ہوتا اللہ رب العزت نے ایک سو چودہ سورتوں کی سورت میں ہمیں جو گلدستہ قرآن مجید فرقان حمید کا اتا کیا ہے ہر ہر سورت کی اپنی خشبو ہے ہر ہر سورت کے اپنے کمالات ہیں اپنے موجزات ہیں اپنے اپنے فیوز و برکات ہیں یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہر ہر حرف ہر ہر لفظ یعنی کالمات کے اپنے اپنے کمالات ہیں اپنے اپنے کشمات ہیں اور اپنے اپنے فیوز و برکات ہیں یہ ایک ایسا گلدستہ ہے کہ ہر پھول کی اپنی خشبو ہے ہر پھول کی اپنی ایک پہشان ہے انسان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے ہیں ان فضائل کو پڑھتا ہے تو لا محالہ ہر ایمان والے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ عمل بھی کرلوں اور میں یہ عمل بھی کرلوں اسی خواہش نے ہمیں گمراہی کی طرف جو ہے وہ دکیل دیا کہ ہم خواہش کے تو غلام ہوگے ایمان کی وجہ سے یا فضائل کی وجہ سے ہمارے اندر رغبت تو پیدا ہوئی لیکن ہم نے یہ تکلیف نہ کہی کہ میں جو کرنے لگا ہوں یا میں جو پڑھنے لگا ہوں میں کسی سے پوچھ کر پڑھوں کسی کی اجازت کے ساتھ پڑھوں یا کسی سے سمجھ کر پڑھوں یا کسی کی صحبت میں بیٹھ کر پڑھوں یہ جو کام ہیں یہ ہم نے نہ کیے تو اس لیے کیا ہے کہ آج جن لوگوں نے قرآن کو وظائف کے طور پر استعمال کیا انہیں بجائے نفع ہونے کے نقصان بے تہاشا ہوا ہے جبکہ قرآن کیا ہے نفع ہی نفع کرم ہی کرم خیر ہی خیر کرم ہی کرم نفع ہی نفع خیر ہی خیر ہے چاہے قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے یا سور مبارکہ ایسی ہے یا قرآن کے اندر جہاں جہاں بھی جلال ہے یا جہاں جہاں بھی جمال ہے چاہے جلال ہے چاہے جمال ہے وہ کرم ہی کرم ہے اللہ کی رحمت کے وہ رنگ ہی رنگ ہے لیکن کیونکہ ہم نے قرآن کے بارے میں یا سور مبارکہ کے بارے میں یا کسی آیت کے بارے میں فضائل تو سن لیے لیکن ہمیں اس کے پڑھنے کا طریقہ معلومہ نہیں تھا تو جب طریقہ معلوم نہیں تھا تو پھر میں نے کیا کہا کہ ہم امت کو اس وقت فی زمانہ نفع کی بجائے نقصان زیادہ ہوا یہ جو ایک سو چودہ صورتیں ہیں جس طرح میں نے یہ بات ارز کی کہ ہر صورت کی اپنی شان ہے اپنے کمالات ہیں اپنے موجزات ہیں اپنے کرشمات ہیں لیکن ان چودہ صورتوں میں سے جو سب سے خوبصورت صورت ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت صورت ہے اور جس صورت کو قرآن مجید فرقان حمید کا دل قرار دیا گیا ہے وہ ہے سورہ یاسین سورہ یاسین جس کے بارے میں اللہ کی معبوب علیہ السلام نے اشار فرمایا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا ہے کہ میرے نزدیک یہ اتنا پسند دیدہ ہے یعنی یہ مجھے اتنا پسند ہے یا میری یہ خواہش ہے کہ سورہ یاسین ہر امتی کے سینے میں ہو ہر امتی کے قلب کے اندر ہو یعنی حضور علیہ السلام کے فرمان علی شان کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی خواہش یہ ہے کہ سورہ یاسین ہر ہر میرے امتی کو زبانی یاد ہو اب اللہ علوہ ہم نے کیا کیا کہ پانچ پانچ گھنٹے وظائف کیے چار چار گھنٹے وظائف کیے اپنا وقت وظائف کے اندر صرف کیا کھپایا لیکن جو اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر کان نہیں درے وظائف سے کچھ ملا نہیں ہے اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمایے کے اوپر عمل کر لیتے تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی بن جاتی ہے ہم نے اپنی صلائیتیں اپنی توانائیاں پیروں کے گھڑے ہوئے وظائف یعنی من گھڑت وظائف کے اوپر لگا دیں اس کا نتیجہ کیا ملا کہ نہ ہمیں دنیا ملی تو جب دنیا ہی نہیں ملی تو آخرت میں کیا مل جانا ہے جن کی رب نے دنیا سیدھی نہیں کی بلکہ دنیا جو تھی وہ بھی اجڑ دی گئی تو انہیں آخرت میں کیا مل جائے گا جو شخص اپنے من گھڑت وظائف کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے قبر میں اترے گا وہ تو بخش رہی جائے تو بڑی دور کی بات ہے اس کو کیا مقام ملنا ہے یا اس کو اللہ کا کیا قرب ملنا ہے یا اللہ کی کیا معرفت ملنی ہے وہ بھی تب بخشا جائے گا اگر اس نے یہ سب کچھ لا شعوری طور پر کیا ہے وگرنہ ہمارے ہاں جو وظائف کیے جاتے ہیں پچاس فیصد سے زیادہ لوگ وظائف کی دنیا میں صرف دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لئے دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لئے آتے ہیں جس طرح اکثر خواتین جو وظائف کرتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے دوسرے کی زبان بند کرنے کے لئے دوسرے کی زبان بند کرنے کے لئے دوسرے کو گھر سے نکالنے کے لئے یا خود جو ہے وہ علیدہ ہونے کے لئے یعنی ان ارادوں اور نیتوں سے گھر توڑنے کی نیتوں سے یا کسی کا کاروبار برباد کرنے کی نیتوں سے عمومی طور پر وظائف پڑھ جاتے ہیں تو یہ تو میں قرآنی وظائف کی بات کر رہا ہوں تو جو عملیات کرتے ہیں کالا جادو کرتے ہیں ان کے کیا کہنے ان کے کیا کہنے تو اللہ کے معبوب علیہ السلام نے کیا بات ہے شاہ فرمائی کہ میری خواہش ہی ہے مجھے یہ بات انتہائی پسند ہے کہ سر یاسن ہر ہر میرے امتی کو زبانی یاد ہو اس کے سینے میں ہو اس کے قلب میں ہو تو جو پانچ پانچ چار چار گھنٹے ہم نے لمبی لمبی تصمیہ اور لمبے لمبے وظیفے کرنے پہ لگائی اگر اسی میں ہم ہر روز دس منٹ پندرہ منٹ سر یاسن کو یاد کرنے پہ لگاتے تو ایک مہینے کی اندر سر یاسن یاد ہو جاتی حضور علیہ السلام کی تمنا پوری ہو جاتی اور ہمیں دنیا بھی مل جاتی اور آخرت بھی مل جاتی کیوں رب راضی ہو جاتا رب راضی ہو جاتا سر یاسن کو اللہ رب العزت نے کیا کمال بخشا ہے یا سر یاسن کی کیا فضیلت ہے حضرت ابو کلابہ رحمت اللہ علیہ و لیے کامل ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جس نے سر یاسن پڑھی حالت ایمان کے اندر جس نے سر یاسن پڑھی حالت ایمان کے اندر اللہ اس کی بخشش فرما دے گا جس نے محض اللہ کی رضا کے لیے زندگی میں ایک بار سر یاسن کو پڑھا ایمان کی حالت میں وہ بخشا بخشایا ہے ایک بار دن میں پڑھ لیا رات میں پڑھ لیا ہفتے میں پڑھ لیا مہینے میں پڑھ لیا یا آج آپ نے بیان سنا یا بات میرے سے سنی آج محض آپ نے وضو کیا احتمام کے ساتھ نیت کر کے کہ یا اللہ کوئی میری دنیا کی غرض نہیں ہے کوئی لالچ نہیں ہے کوئی حرص نہیں ہے صرف میری خواہش ہے یا تمنا ہے کہ تُو راضی ہو جائے تو میں تیرہ قرآن محض تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں میں یہ سورہ یاسن محض تیری رضا کے لیے پڑھ رہی ہوں اس نیت کے ساتھ زندگی میں ایک بار جس نے سورہ یاسن پڑھ لی وہ بخشہ بخشایا ہے حضرت ابو قلعبہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی بخشہ شہر فرما دیتا ہے کتنے انامات ہوگئے ایک پہلا انام دوسرا انامہ فرماتے ہیں کہ گھر میں مہمان آجے کھانا بنایا ہے اور مہمان زیادہ ہو جائے کھانا جو ہے وہ کم ہے آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کھانا کم ہو جائے گا تو کیا کرو کہ کھانے کے برطن کے اوپر ڈھکن رکھ دو اور ادھر سے سورہ یاسن پڑھنی شروع کر دو اب اس کھانے کے برطن میں نہیں جھانگنا اس کو بار بار ڈھکن اٹھا کے یوں نہیں دیکھنا کہ یہ تھوڑا سا ہے ابھی تو وہ مہمان بیٹھے ہیں ابھی تو تھوڑا سا ہے بار بار اس میں دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ اسباب کے اوپر چلے جائے گی آپ کی نگاہ رب کی رحمت کی طرف نہیں ہوگی تو آپ نے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہنا ہے ڈھکن جو ہے وہ اوپر پڑا رہے بس نیچے سے آرام سے سالن ڈال کے تھوڑا تھوڑا نکال دیں یعنی ڈھکن اٹھائیں لیکن ایسے نہیں کریں کہ آپ کی نگاہ اس کے اندر پڑے جھانکنا نہیں ہے دیکھنا نہیں ہے باقی تو ڈھکن اٹھائیں بغیر سالن کیسے نکال لیں گے یا دیگ ہے تو اس میں سے اگر ڈھکن نہیں اٹھائیں گے تو سالن ہے یا چاول ہیں یا جو بھی کچھ پکایا ہے وہ کیسے نکال لیں گے یعنی ان کے فرمانے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈھکن اتنا اٹھائیں کہ آپ اندر سے سالن یا چاول جو کچھ بھی پکایا ہے وہ نکال لیں لیکن اندر یوں جانکنا نہیں ہے تاکہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ اسباب کی طرف نہ جائے تو آپ نکال کے دیتے جائیں ساتھ سوریہ حسین پڑھتے جائیں اللہ سوریہ حسین کی برکت سے ایسی برکت ڈالے گا سے سارے کھائیں گے بھی اور کھانے کے بعد بھی انشاءاللہ کافی بچ بھی جائے گا یعنی تھوڑا سا کھانا بھی جو ہے وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا گھر کے اندر یہ مسئلہ ہو جائے کوئی آپ نے اپنے گھر میں اجتماع کیا ہے پارٹی کی ہے اپنے دوست احباب کو بلایا ہے اور آپ کو یہ قیاس ہے یا آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں کھانا کم نہ ہو جائے تو اہل خانہ جو ہے وہ کیا کرے کہ ساتھ کھانا جو ہے وہ بانٹتے جائیں کھانا دسترخان پر لگاتے جائیں اور ساتھ ساتھ سوریہ حسینہ پڑھتے جائیں کرم ہوتا جائے گا بلخصوص بیٹی والے بیٹے والے بھی یا جن کے گھروں میں شادیاں ہیں تو شادی والے گھروں میں آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم لوگوں کا کھانے کا طریقہ ہے عمومی طور پر کھانا کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے خانکاؤں میں کھانا لنگر کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے کسی جگہ پہ یہاں اجتماع ہو تو کیا ہے جتنا کھانا آیا ہے جس طرح میں نے بتایا ہے اس کے پر ڈکان ہو اور جو بانٹنے والا ہے وہ ساتھ سوریہ حسین پڑھتا جائے اور برتنوں میں ڈال ڈال کے دیتا جائے اندر نہیں جھانکنا انشاءاللہ سارے مہمان سیر ہو کے کھائیں گے لیکن کھانا کام نہیں ہوگا کھانا دیگ میں انشاءاللہ ہر صورت میں بچا رہے گا ہنڈیے میں دیشکے میں کھانا وہ بچا رہے گا یعنی کھانے کے اندر برکر ڈالنی ہیں مہمان آگئے ہیں تو پڑھو سوریہ حسین اللہ کو راضی کرنا ہے تو پڑھو سوریہ حسین کتنے کمال ہوگے دو تیسرا آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مر گیا ہے کسی جگہ پہ مرگ ہو گئی ہے یا آپ قبرستان چلے گے یعنی میت موقع پہ آپ نہیں گئے یعنی موقع پہ موجود ہے میت وہاں تو آپ نہیں ہیں لیکن آپ قبرستان چلے گے اپنی والدہ کی قبر پہ چلے گے اپنے والد صاحب کی قبر پہ چلے گے یا اور جو عزیز و اکارفوت ہو گئے ہوئے ہیں دولیاں سے چلے گئے ہیں کسی کی قبر پہ چلے گے یا میت پڑھئیے ابھی یعنی جنازہ نہیں اٹھایا تو آپ فرماتے ہیں اس کے پاس بیٹھ کے محض ایک بار سوریہ حسین پڑھ دو اللہ اگلی منزلیں آسان کر دے گا اللہ اگلی منزلیں آسان کر دے گا اب یہ آپ کو موقع نہیں ملا آپ کسی کے کسی کی میت کے پاس بیٹھ کے جو ہے وہ سوریہ حسین پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں اگلے دن آپ جہاں اس میت کو دفن کیے آپ قبرستان چلے جائیں قبرستان میں جو ہے وہ سرحانے کی طرف بیٹھ کے دائیں طرف کیبلہ طرف کیونکہ جو سر ہوتا ہے میت کا وہ کس طرف کیا جاتا ہے اس کا چھیرہ کبلے کی طرف تو دائیں طرف میت کے بیٹھ کے اس کے سرحانے کی طرف تو آپ کیا پڑھیں سوریہ حسین اگر میت کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو اللہ پاک اس عذاب کو ہٹا دے گا اور اگر گھر سے سوریہ حسین پڑھ کے اس میت کو روانہ کرتے ہیں یعنی جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ قبر کی پہلی رات کو بھی آسان کر دے گا اللہ کے معبوب علیہ السلام نے شاہ فرمایا ہے کہ جو برزق کی دنیا ہے قبر کی دنیا ہے یا قبر کا جو سفر ہے اس میں پہلی رات سے زیادہ کوئی کھٹن رات نہیں ہے پہلی رات سے مشکل کوئی رات نہیں ہے جو ہی ہم میت کو قبر میں اتارتے ہیں اور چالیس قدم کتنے قدم چالیس قدم جب ہم اس قبر سے دور ہوتے ہیں اس مردے سے دور ہوتے ہیں تو فرشتے اسی قبرستان سے مٹی لے کر کنکر لے کر روڑے لے کر ہماری کمر کے پیچھے پھینکتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کو بھول جاؤ اس کو بھول جاؤ اور اس کا بھولنا بھی بھول جاؤ اس کا ذکر بھی بھول جاؤ اس کے تذکرے بھی بھول جاؤ یعنی اس کو ایسے بھول جاؤ جیسے یہ کبھی تمہارے ساتھ تھائی نہیں اور اس کا کمال کیا ہوتا ہے کہ جو ہی ہم میت کو قبر میں اتار کے یعنی کفن دفن کر کے دفنا کر آتے ہیں وہی لوگ جو چار پائی کے ساتھ لپٹ رہے ہوتے ہیں غش پڑ رہے ہوتے ہیں مر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ساتھ ہی مر جانا ہے قبر میں چل جانا ہمارا اس کے بھول گیر گزارا نہیں ہو رہا جو ہی وہ قبرستان سے آتی ہیں تو ان کی وہ باطنی کیفیت ان کا وہ حال بدلنا شروع ہو جاتا ہے پھر جب آ کے وہ اپنے اہل و ایال میں بیٹھتے ہیں تو دیرے دیرے اس غم سے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی بہت خاص رحمت ہے وگرنہ دفنانے سے پہلے جو لوحکین کے اوپر حالت ہوتی ہے غم کی اگر وہی رہے تو جانے والا تو چلا گیا تو بعد والے جو ہیں اس کے غم میں ہی اپنی جانوں کو برباد کر بیٹھیں گل گل کے مرجیں سمجھا گی تو اسی طرح اگر جنازہ ہو گیا ہے یعنی قبر میں میت کو اتار دیا ہے تو اللہ کی معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اشاہ فرمایا ہے کہ قبر پہ بیٹھ کے اتنی دیر تک ذکر کرتے رہو کیا کرتے رہو اتنی دیر تک ذکر کرتے رہو جتنی دیر تک ایک اونٹ زبا کر کے اس کا گوش نہیں بنا لیا جاتا یعنی اگر آپ اونٹ زبا کرتے ہیں یا ویڑی زبا کرتے ہیں بڑا جانور تو اس کو زبا کرتے ہیں اس کی خال اتر دی پھر اس کا گوش بنتا ہے تو بڑا بھی چاکو چوان چست اپنے پیشے کے لحاظ سے بڑا جو ہے وہ تجربہ کار جو ہے وہ کسائی بھی ہو تو تب بھی تین گھنٹے معمولی بات ہے دھائی تین گھنٹے معمولی بات ہے تو دھائی تین گھنٹے اللہ کے معبوب علیہ السلام نے تلقین کی ہے کہ جب اپنے مردوں کو دفنا لو تو ان کی قبر کے پاس بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ وہ جو سوال و جواب کی گھڑیاں ہیں وہ ان کے اوپر آسان ہو جائیں پہلی رات مردے کو پر آسان ہو جائیں اب ہم نے کیا طور طریقے اپنا لی ہیں کہ قبر میں اتارا مردہ تو ادھر فون ہو گئے اوہ دیگاں آگئے ہیں سن اوہ دیگاں آگئے ہیں سن مسالہ نہ لیا گیا اوہ میں نان کیسا نان آگئے نہیں اچھا انہوں نے کہی یہ بہت نامی پیج ہے نال ہے ہمارا یہ وطیرہ بن گیا ہوا ہے اب جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ذکر کرنا ہے وہاں بیٹھ کے نہیں ہو رہا وہاں سے دفنائیں گے اور دھڑکی لگائیں گے بھاگیں گے وہاں سے وہاں سے نکلے گھر آگے گھر آگے پھر کیا ہے کھانے پینے پہ لگے گئے اور اگلے دن پہ سارا زور جو ہے وہ کلخانی پہ اور بدعات پہ اور مختلف خرافات کے اوپر جو ہے وہ لگائیں گے بے شک کلخانی یا احسال سواب ہوتا ہے لیکن اس کے اندر وہ اخلاص ہوتا ہے جو اپنے قبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے قبر پہ بیٹھ کے پڑھو گے نہ آپ کو اپنا ہوش ہوگا نہ میک اپ کا خیال ہوگا نہ بننے سمرنے کا خیال ہوگا نہ آگے فروڈ پڑھے ہوں گے نہ دودھ پڑھا ہوگا نہ چرگے پڑھے ہوں گے نہ مرگے پڑھے ہوں گے نہ نان پڑھے ہوں گے نہ پیپسی پڑھی ہوگی آگے تو اپنا ابا پڑا ہوگا امہ پڑی ہوگی خالہ پڑی ہوگی بیٹا پڑا ہوگا بیٹی پڑی ہوگی اپنے کی میت لاش پڑی ہوگی تو اس وقت کھانے کے سوجے گی تو اس وقت ہم ذکر جو کریں گے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے اس کی بخشش کے لیے اخلاص کے ساتھ کریں گے جو حالت اب ہے میت کے پاس قبرستان میں وہ حالت غم کی اگلے دن رہ جائے گی جو ہی گندم اندر جائے گی دفنانے کے بعد آ کر کھانا کھائیں گے تو وہ قیفیت وہ حال بدل جائے گا تو اللہ اللہ یہ ساری باتیں میں نے تربیت کے لیے کہی ہیں کیوں اللہ رب العزت نے خوشی اور غمی کا نظام دو ہر شخص کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کل ہمارے پیارے فوت ہوگے دنیا سے چلے گے آج آنے والے کل میں ہم نے بھی چلے جانا کل نفس ذائقت الموت جو آیا ہے اس نے جانا ہی ہے تو اللہ کی محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں شاہ فرمائی ہے جس کو روایت کر رہے ہیں ابو کلابہ رحمہ اللہ کہ اگر میت کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسن پڑی تو اللہ رب العزت کی اگلی منزلیں آسان کر دے گا اور اگر یہ موقع نہ ملا تو قبرستان میں جا کے قبر کے پاس بیٹھ کے کسی مردے کے پاس بیٹھ کے یا قبرستان میں ویسے ہی عمومی طور پر بیٹھ کے سب کے لیے دعا کر دی تو اللہ پاک سارے قبرستان والوں کا عذاب جو ہے وہ اٹھا لے گا تو اللہ جمعہ کو قبرستان جاؤ اعتوار کو جاؤ جس دن چھوٹی ہوتی ہے تو وہاں ماں کی قبر پہ حاضری دو والد صاحب کی قبر پہ حاضری دو یا جو بھی اپنے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں یا اگر نہیں بھی ہیں آپ ایسے شہر میں رہتے ہیں کہ وہاں قبرستان میں آپ کا کوئی اپنا دفنہ نہیں ہے کسی بھی قبرستان میں چلے جاؤ تو کسی بھی قبرستان میں جاؤ گے تو اس کا نفع کیا ہوگا کہ تمہیں موت یاد رہے گی ایک فائدہ اللہ سب کا عذاب جو ہے وہ ہٹا دے گا سب کے لئے آسانیاں ہو جائیں گی تو جو دوسروں کے لئے آسانیاں بانٹے کہ اللہ اس کی مشکلیں رہنے دے گا اللہ اس کی مشکلیں رہنے دے گا کتنے کمالات ہوگے کتنے نفع ہوگے تین تین ہوگے نا چوتھا آپ فرماتے ہیں کہ جس عورت کے ہاں ولادت ہونے والی ہو بچہ ہونے والا ہو یعنی اس کو دردیں شروع ہو جائیں تو جو ہی دردیں شروع ہو جائیں تو آپ سور یاسن پڑھو یعنی اس کے جو لوحکین ہیں وہ پاس بیٹھ کے سور یاسن پڑھیں جب وہ سور یاسن پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کیا کرے گا کہ ولادت کو آسان کر دے گا اللہ بلو آج یہ تمام جو نفع ہیں وہ ہم لینے کے لئے راضی نہیں ہیں الٹے سیدھے وظیفے پڑھنے کے لئے ہم راضی ہیں وہ جی تویز دے دیں وہ ران کے ساتھ باندھنا ہے وہ جی تویز دے دیں وہ پیٹ کے ساتھ باندھنا ہے وہ جی گلے میں ڈالنا ہے وہ سارے کام ہمیں آتے ہیں ٹھیک ہے تو جو کام جو ہے وہ بتائے گئے ہیں یا جن کی شریعت میں اجازت ہے ادھر ہمارا دھیان نہیں ہے تو اب چوتھا کمال کیا ہے یا چوتھا نفع جو سور یاسن سے ہم اٹھائیں گے وہ کیا ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آجے دردیں شروع ہوجیں تو سور یاسن پڑھو اللہ رب العزت جو ہے وہ ولادت کے اندر آسانی فرمائے گا زچہ اور بچہ دونوں انشاءاللہ لجیز آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ رب العزت کسی بھی قسم کے نقصان کسی بھی قسم کی آنے والی پریشانی سے محفوظ فرمائے گا کتنے نفع ہوگے چار پانچمہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں پہنچ گیا ہے کوئی شخص اس حال میں پہنچ گیا ہے کہ وہ نہ مرتا ہے نہ وہ جیتا ہے یعنی اس کی جان کنی کا وقت جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا جان نکل نہیں رہی وہ عذیت وہ عذاب ختم نہیں ہو رہا تو اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسن پڑھو اللہ اس کی موت کو آسان کر دے گا جان نکلنے کی تقلیف کو اللہ دور عطا فرما دے گا کتنے نفع ہوگے پانچ پانچ اور چھٹا چھٹا نفع کیا ہے کہ جس نے سورہ یاسن پڑھی صبح پڑھی تو شام تک برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا آپ نے کاروبار کے اڑے پہ بیٹھ کے سورہ یاسن پڑھی اللہ برکت والے گہاگ بیچے گا ڈاکٹر نے سورہ یاسن پڑھی اللہ برکت والے مریض بیچے گا اور اس کے ہاتھ میں شفاہ ہوگی جو وہ لکھے گا اللہ اس کو مریضوں کو جا اس کے ذریعے شفاہ دے گا یعنی اس کا لکھنا اس کی دعائیاں تجویز کرنا اس کا تشخیص کرنا ہر طرح سے مریض کے لیے نفع ہی نفع ہوگا کوئی ملازم ہے اس نے اپنے دفتر میں بیٹھ کے سورہ یاسن پڑھی کوئی سنتکار ہے اس نے اپنے فیکٹری میں بیٹھ کے سورہ یاسن پڑھی ہماری ماں و بہنوں نے گھر میں سورہ یاسن بعد نماز فجر پڑھی ایسے ہی کوئی کاروبار والا ہے تو اس نے اپنے دکان پہ اپنے کاؤنٹر پہ بیٹھ کے صبح سورہ یاسن پڑھی صبح سورہ یاسن پڑھی تو شام تک برکتیں نازل ہوتی رہیں گی اور اگر شام کو سورہ یاسن پڑھی تو ساری رات صبح تک برکتیں نازل ہوتی رہیں گی اب جو ڈپارٹمنٹ سٹور یا آفیسز یا جو ایسی جگہیں اسے ڈاکٹرز کے ہسپیٹرز ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں رات کو ہیں تو وہ رات کو جب ڈیوٹی پہ جائیں تو سورہ یاسن پڑھ لیں تو ساری رات فیوز و برکات کا نزول ہوتا رہے گا اللہ وقت کے اندر برکت ڈالے گا تھوڑے سے وقت کے اندر وہ زیادہ کام سمیٹ لیں گے جب دکان دا سورہ یاسن بیٹھ کے صبح پڑھے گا تو کیا ہوگا اللہ برکت والا رز بیجے گا بجائے کہ وہ سارا دن کما کما کے حلکان ہو جے پائنسو گاکوں کو ڈیل کیا ہے تو شام کو پتا چلے دو ہزار ڈائیزار کمایا ہے تو پوری پڑھی نہیں اور اگر سورہ یاسن پڑھی ہوگی گاہت تھوڑے ہوں گے لیکن نفع زیادہ ہوگا برکت زیادہ ہوگی اللہ آفیت رکھے گا چوری ڈکیتی سے نقصان سے پریشانیوں سے اللہ بچائے گا جو وہ تجارت کرے گا وہ جو کسی کے ساتھ ڈیل کرے گا گاہ کے ساتھ یا خود کسی سے مال خرید کے تجارت کا لے کر آئے گا ہر معاملے کے اندر اللہ رب العزت جو ہے سورہ یاسن کی برکت سے برکت ڈالے گا کتنے نفع ہوگے چھے نفع ہوگے ساتمہ اور آخری نفع کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ یاسن پڑی کتنی بار ایک بار اب ذرا کانوں میں انگلیاں پھیر لیں تاکہ یہ بار جو ذرا دل کو تچ کر جائے دل میں اتر جائے کہ ہم کیسے کیسے نفعوں سے جو ہے وہ محروم رہے اور ہم نے اپنے زندگیاں کہاں کہاں برباد کر دی آپ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بار سورہ یاسن پڑی اللہ رب العزت اس کو گیارہ قرآن مجید تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا ایک بار سورہ یاسن پڑی تو گیارہ مردبہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا یہ سات فائدے ہیں جو ولی کامل نے بیان کیے ہیں آج اللہ اللہ سورہ یاسن کے حوالے سے یہ مختصر سا میں نے پہلا بیان کیا ہے انشاءاللہ العزیز مزید سورہ یاسن کو پر بیانات آئیں گے اور سورہ یاسن ولایت کا ایک مکمل نظام ہے جیسے کئی نظام الحمدللہ میں نے کھولنے کی کوشش کی امت کو دیئے ہیں اسی طرح کے نظاموں کی طرح یہ ایک نظام ہے سورہ یاسن کا اگلے بیانات کے اندر مزید سورہ یاسن کی کیا فضیلت ہے سورہ یاسن کے کیا کاملات ہیں کیا موجزات ہیں سورہ یاسن کا شان نزول کیا ہے سورہ یاسن کی جو ہے ہم ریاضت چلا کشی کیسے کریں گے سورہ یاسن کی زکاة کیسے دی جاتی ہے یعنی اسان الفاظ کے اندر سورہ یاسن کا آمل ہم کیسے بنیں گے اور سورہ یاسن سے ہم اپنی زندگی کے معاملات کو کیسے سلجا سکتے ہیں اپنی زندگی کی پریشانیاں کیسے دور کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں اگلے بیانات کے اندر انشاءاللہ آئیں گی پھر آگے والے آنے والے بیانات کے اندر پھر میں یہ بات بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جس طرح میں آپ کو الحمدللہ حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم سے اور شہرحمد اللہ علیہ کی دعاوں سے لے کے چل رہا ہوں اب میرے ایک طریقے پہ یعنی میرے بتانے پہ آپ سورہ یاسن پڑھو اگر آپ کو ایک فیصد بھی رجت ہو جائے آپ کا ایک فیصد بھی نقصان ہو جائے اس دنیا میں بھی شافی ذمہ دار ہے اور آخرت میں بھی ذمہ دار ہے میں دیکھتا ہوں سورہ یاسن سے آپ کو نقصان کیسے ہو جاتا ہے شرط کیا ہے کہ جیسے ہم لے کر چلیں ویسے آپ چلو تو آج ہلکا سا تچ دے دیا ہے ابتدا کر دی ہے تاکہ آپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہو ذوق آپ کا بڑے کہ میں نے سورہ یاسن کو پڑھنا ہے لیکن ہم نے ان سورہ یاسن کو وظیفہ نہیں بنانا وظیفہ نہیں بنانا اور اگر وظیفہ بنانا ہے تو پھر جو جو باتیں میں بتاؤں گا اس کے مطابق ہم چلیں گے دیکھیں جب ہم سورہ یاسن کو روزانہ پڑھیں گے چاہے آپ تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے جب روزانہ پڑھیں گے تو اس کا نظام روحانیت کا بھی رحمان کا نظام بھی اور شیطانیت کا نظام یعنی ابلیس کا نظام بھی متحرک ہو جاتا ہے تو یہ ساری باتیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ آنے والے بیانات کے اندر کہ جب ہم سورہ یاسن کو روزانہ پڑھتے ہیں تو آیا وہ محس تلاوت کی نیت سے پڑھتے ہیں کیا وہ وظیفہ بن جاتا ہے اگر وظیفہ بن جاتا ہے تو کیا شرائط لاغو ہوتی ہیں اور اگر شرائط لاغو ہوتی ہیں تو پھر کون کون سی شرائط لاغو ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ آنے والے بیانات کے اندر جو ہے وہ ہم قبر کرنے کی کوشش کریں گے تب تک آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہیں اور وہ حضرات جو سورہ یاسن پہلے سے پڑھتے ہیں وہ ان سات کمالات کو سن کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے اور ایمان کے بعد قرآن دیا ہے ہمیں ایمان بھی در مصطفیٰ سے ملا ہے ہمیں رمضان بھی در مصطفیٰ سے ملا ہے اور ہمیں قرآن بھی در مصطفیٰ سے ملا ہے اور اب ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی در مصطفیٰ سے ملے گی یہ ہے وہ ٹھوکر جو ہمیں لگی ہے پہلی تین باتیں ہر ایک کو سمجھ آتی ہیں کہ قرآن کہاں سے ملا رمضان کہاں سے ملا اور ایمان کہاں سے ملا اگلی بات کہتے ہیں کہ اگلی جو قرآن کو سمجھنا ہے وہ رسالے سے سمجھ آجے گا یا فیز مانا جو یوٹیوبر ہیں موٹیویشنل سپیکرز ہیں لونڈے لپاڑے ہیں قرآن ان سے سمجھ آجے گا قرآن کو سمجھنا بھی ہے تو صحبہ قرآن کے در پہ جا کے دستک دینی پڑے گی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے ہوگی تو کوئی حضور کا غلام آپ کو قرآن سمجھائے گا کہ رب کیا فرما رہا ہے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آنے والے بیانات کے اندر ہم کوشش کریں گے ان کو کور کریں گے اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو کوشش کبول منظور فرمائے تاکہ امت جو ہے وہ من گھڑت وظائف سے نکل کے قرآن کی طرف آجے ہماری کامیابی قرآن اور سنت اللہ کی محبوب علیہ السلام نے دو ہمیں باتوں کا حکم دیا کہ ایک ہاتھ میں قرآن رکھو گے ایک ہاتھ میں سنت رکھو گے تو گمراہ کبھی نہیں ہوں گے ہم نے کیا کیا ایک ہاتھ میں تصویر رکھ لی اور ایک ہاتھ میں رسالہ رکھ لیا ایک ہاتھ میں کاؤنٹر رکھ لیا اور ایک ہاتھ میں رسالہ رکھ لیا سامنے ٹی وی لگا لیا اور ہم پھر اب کیا رو رہے ہیں ہمیں کامیاں بھی نہیں ہوتی حضرت صاحب میں نے تو پچیس سال وظیفے گئے ہیں میرا سب کو جھڑ گیا ہے بھائی تیرا طریقہ ہی وہ نہیں ہے جو طریقہ کملی والے نے بتایا ہے تو نے یہ طریقہ سیکھا ہے یوٹیوبر سے میڈیا سے رسالوں سے تم یہ طریقہ سیکھتے حضور علیہ السلام کے کسی غلام سے پھر تمہیں پتا چلتا کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا دوسری ہاتھ میں سنت ہوگی اور کملی والے کا دل کے اندر پیار ہوگا تو پھر قرآن سمجھ آئے گا جب قرآن سمجھ آئے گا پھر سنت پہ چلنا بھی آسان ہو جائے گا تو جو قرآن پہ چل رہا ہے اور سنت کو دیکھ کے چل رہا ہے پھر اس کو کسی رسالہ کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں رہ جاتی اسے کیوں حادی کی مرشد کی ضرورت ہے مرشد اس کو سمجھا رہا ہے کہ اب یوں قدم اٹھانا ہے اس قدم پہ اللہ کا یہ حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے تو جب حکم کا بھی پتا چل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی پتا چل رہا ہے تو پھر تیسرے کی گنجائش نہیں رہ جاتی اللہ رب اللہ علیہ وسلم تمہارے اس کوشش کو محنت کو قبولو منظور فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یاسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین